دوستو اگر آپ بھی ابرار احمد کو پاکستان ٹیم کا ایک اچھا سپینر مانتے ہیں تو اس ویڈیو کو دل سے ایک لائک کیلئے گا پاکستان ورسز زمباوے سیکنڈ ٹی ٹونٹی میچ جس میں دوستو پاکستان ٹیم کے سپینرز کی طرف سے کیا ہی زبردس یہاں پر گین بازی دیکھنے کو ملی ہے اور یہاں پر خاص طور پر جس طرح سے ابرار احمد نے بولنگ کی ہے دوستو یہاں پر ان کے بھارتی میڈیا کے اندر بھی یہاں پر چرچے ہو رہے ہیں کس طرح سے یہاں پر ہربا جان سنگھ اور وکرانت گپتہ نے ان کی تریف کیا تو یہ آپ کو بتاتے ہیں اس ویڈیو میں لیکن اس سے پہلے دوستو اس ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب کیلئے دوستو پاکستان ورسز زمباوے یہاں پر سیکنڈ اوڈی آئی میچ کھیلا گیا ہے جس میں پہلے ونڈے میچ میں پاکستان ٹیم کو شکاست ہوئی تھی لیکن دوستو یہاں پر دوسرے مقابلے میں یہاں پر پاکستان ٹیم کے سپینرز نے بدلہ لیا ہے زمباوے کی ٹیم سے اور یہاں پر دوستو پہلے کھیلتے ہوئے یہاں پر بلکل کچھ خاص نہیں کر پائی زمباوے کی ٹیم ایک سو چیالیس رنز بنا کر زمباوے کی پوری ٹیم وہاں پر پیک ہو گئی اس میں دوستو یہاں پر پاکستان کے سپینرز نے خاص طور پر کیا ہی زبردست گین بازی کیا ہے اور دوستو یہاں پر اپنا پہلا ہی میچ کھیل رہے تھے ابرار احمد اور ابرار احمد کی کیا ہی زبردست یہاں پر سپین گین بازی ان کی دیکھنے کو ملی گئے یہاں پر دوستو چار کھلاڑیوں کو اٹھ کیا ہے اپنے ڈیابیو ہی میچ میں یہاں پر ابرار احمد دوستو اور اس میں دو کھلاڑیوں کو انہوں نے بولڈ اوٹ بھی کیا اور اس کے بعد دوستو چار وکٹس انہوں نے صرف اٹھائیس رنز دے کر حاصل کی ہیں نہ صرف دوستو وکٹس ملے یہاں پر ابرار احمد کو بلکہ بہت ایک نومی کل بھی ہو رہے ہیں اور جس طرح سے دوستو چھداب خان بولنگ کرتے تھے تو اس سے بہت بہت بہتر یہاں پر پاکستان ٹیم کو یہ سپینر بلا دوستو یہاں پر ہر بجان سنگھ اور وکراند گفتہ نے بھی ان کی تریف کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ پاکستان ٹیم کو لمبا سرف کر سکتے ہیں ابھی ایج بھی ان کی بہت کم اور ان کا کہنا تھا کہ ان کو ورلڈ کپ دوزار تئیس میں ازمانہ چاہیے تھے جہاں پر ان کو ایلزا ریزرو لے کر گئے تھے تو دوستو آپ یہاں پر ابرار ایمر کی گین بازی پر کیا کہنا چاہیں گے مزید ویڈیوز کے لیے لائک کریے گا اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا تاکہ دوستو یہاں پر آپ کو کرکٹ سے ریلیٹڈ لیٹسٹ اپ ڈیسٹ دیو بھی ہیں